معاشی ترقی اور نوجوان کو کامیاب بزنس من بنانے کا مشن یونیورسٹری آف ساؤت ایشیا کے زیر احتمام پہلی ورلڈ مارکٹنگ سمٹ منگل کے روز لاہور میں ہوگی مارکٹنگ کانفرنس کے غیر ملکی سپیکرز کی لاہور پریس لب میں پریس کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں ابن علی اشرف اپنی رپورٹ میں یونیورسٹری آف ساؤت ایشیا کی بات کی جائے تو معاشرے میں ترقی اور وطن عزیز کو غیر ملکی سطح پر اپنا لوہا منوانے اور پہچان بنانے میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ورلڈ مارکٹنگ سمٹ سے غیر ملکی وفوت کی آمد اسی کاوش کا مو بولتا ثبوت ہے امریکہ، کینیڈا، ترکی اور دیگر ممالک سے آئے مارکٹنگ کے بڑے ناموں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں ہونے والے مارکٹنگ کے سمٹ سے یہاں کے طلبہ وطالبات اور مارکٹنگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو گرہاں قدر فائدہ ہوگا چی، خوبصوف بھی عام کرنے والے مارکٹنگ سے کام مت neurologا구나 چی مرک 분ن میں باتنگ کا operators جو که تھ رہند جو چیزی اس کے لئے لئے کام کے ان lament رب زند جو دنی کی ftiggoing 활 پیش زندے میں جو گرام پاکستان اور وہ کسی پر مجھے ہیں ہم جانا لیمانا جوانا 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 ایک انہا کو ایک سوارہ چاہتا ہے ہمیں گناہ سوارہ ویکنہا قرآن کرتا ہے نگا وہ کام پاس کیا ہے ایک لیکن نگا آہ مشکل ہے اس وقت بھی کیسا جوانا ہے ، جو کنٹ بھی جوانا ہماؤین بچانے کیا ہے انہوں نے منی طرف کو ایک سوارہ کاملے جوانا سوارہ کی سوارہ جوانا دیکھیں پر آہے امید مارکٹنگ کے دنیا کا بڑا نام پروفیسر فلپ کارٹلر اور دیگر لوگوں کی یونیورسٹری آف ساؤتھ ایشیا میں آمد اور ان کے لیکچر سے مستفید ہونے والے طلبہ و طالبات یقیناً وطن عزیز کو ترقی گراہوں پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے کیمروین راجہ زاہد کے ساتھ ابن علیہ شرف دن نیوز لاہور